اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے میرے بھائی بہت سارے میری بہنیں حلال اور بائزت روزگار گھر میں بیٹھے آن لائن طریقے سے کمارے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کے آن لائن کام کی خاندار میں اور فیملی میں اور ادگرد کے دو صحباب میں بھینک پڑتی ہے ویسے ویسے ان کا روزگار گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو جہاں پر نظرِ بد اتارنے کی احتمام کی ضرورت ہے وہاں وہاں روزانہ گیارہ سو مرتبہ یا مغنی اور گیارہ مرتبہ سولہ مضمبل کا احتمام رکھنا چاہیے اگر میری بیٹنے ہیں بیٹیاں ہیں وہ یا مغنی بارہ مہینے پڑھیں گی گیارہ سو مرتبہ گیارہ منٹ لگتے ہیں اور پاکی کے ایام میں گیارہ مرتبہ سولہ مضمبل کا بھی احتمام رکھیں گے اب یہ جو کچھ آپ پڑھیں گے یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے کاروبار کو روزگار کو بریٹ نہ لگ سکے نظر اس لیے اتاریں گے کہ آپ کا کپڑا آپ کا جوتا آپ کا رہن سہن آپ کے گھر کے حالات کی تبدیلی کھانا بھی نہ یہ سب کا سب لوگوں کو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے نظر لگتی ہے کیونکہ ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ سے محروم ہو چکے ہیں لہذا نظر بھی اتاریں اور یہ دو عمال کا احتمام رکھیں آپ کے روزگار کو کوئی نظر نہیں لگے گی آپ کے کاروبار کو نظر نہیں لگے گی آپ کے گھر کو نظر نہیں لگے گی آپ کے پینے اڑنے کو نظر نہیں لگے گی آپ کے کھانے پینے کو آپ کی سواری کو نظر نہیں لگے گی اس کا احتمام رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جندونی راجونی ترقی عطا فرمائے گا اور اگر آپ نے کوئی وظیفے پڑے ہیں کوششیں کی ہیں کوئی حمد حوصلہ کیا ہے معاملات بہتر ہوتے ہیں لیکن بہتر وقتی ہوتے ہیں عارضی ہوتے ہیں بات آگے نہیں بڑھ رہی مستقل سلسلے ٹھیک نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی جادو کروانے والا آپ کے پیچھے پڑھ گیا ہے جو آپ کو تباہی کے دہانے پر اور یوں سمجھ لیجئے معاشی طور سے قبر میں اتار کر راضی ہوگا ایسے فرد کا علاج ضروری ہے ایسے فرد کی مرمبت ضروری ہے ایسے اس فرد کو نکیل ڈالنی اور پٹا لالنا ضروری ہے آپ جنیا میں کہیں بھی ہیں گھر بیٹھے وہ عمال ہم سے سیکھ سکتے ہیں جس سے آپ اب کے علاقے کو درست کریں آئندہ کے لئے محفوظ ہو جائیں اور اگر آپ لاہور میں ہوتے ہیں تشریف لانا چاہتے ہیں ملاقات کر کے ان تمام معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے کے ایڈریس پر وقت جو دیا گیا ہے اس پر تشریف لائن اللہ پاک آسانیہ کرے گا کرم فرمائے گا فضل فرمائے گا دکھوں کی رات اور مشقت اور یہ گہری سہارات انشاءاللہ خوبصورت سویرے میں اور روشن سویرے میں تبدیل ہوگی